بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بحسان إلى يوم الدین و بعد ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں ابھی فی الحال وہ منطلات الرشیدہ کتاب کے اندر ایک ترس پڑھ رہے ہیں جس کا ٹاپک ہے جس کا ٹائٹل ہے الاندلیم اس میں سے ہم نے کچھ چیزیں پڑھ لیتی اور کل کسی نے کہا جو پچھلا والا جو ترس تھا کل کس نے کہا جو پچھلا والا ترس ہے اس میں ویڈیو جو ہے رک گئی تھی اس میں چل نہیں رہی تھی تو اس وجہ سے میں اس کو دوبارہ پھر اس درس کو یہاں پر بنا رہا ہوں جو کی یہاں سے لے کر کے ہے فرعت سے لے کر کے اور یہاں تک یہ والا ترس تھا اس میں ویڈیو نہیں چل لی تھی تو اس کو ابھی میں پھر سے بنانے جا رہا ہوں تو یہ عبارت میں سب سے پہلے پڑھ دے رہا ہوں کتاب کی اندرجہ لکیوی ہے فرعت زات يوم طائرًا هناکا اعجبها شکلوه الجمیل وهو صغیر الجسم له رأس وزنب اسودان اما زہره فازرق ادکن وکذالک صدره فوجہت عدیلت نظر اخیها الى هذا الطائر الجمیل وطلبت منہو ایوخبرہ بشیئن انہو یہ ہو گئی کتاب کی عبارت اور اب اس میں ایک نظر ڈالتے ہیں اگر اس میں کوئی مشکل کلمہ ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں حالانکہ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے تو فرعت فہرفی اطفہ رآ یرا فتح سے آتا ہے دیکھنے کے معنی میں زات یومن ایک دن طائر طائر معنی پرندہ بھلنے والا طار یتیرو سے اس میں فائل گسے گا ہے اعجبا ہے اعجبا یعجیب اعجابا بابی فالسیاتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اچھا لگنا شکلو ہو الجمیل وهو صغیر الجسم صغیر کے معنی چھوٹا جمع صغار جسم کے معنی جسم جمع اجسام له رأس رأس کے معنی سر جمع رؤوس وزنب زنب زنب کے معنی دم جمع ازناب ازناب اسودانی یہ اسود کی تصنیہ ہے اسودانی اما زہرون زہرون کے معنی پیٹ جمع زبور اس کے معنی ہے فازرق ازرق ازرق کے معنی ہوتا ہے نیلہ اس کے جماعتی ذرق فعل کے وسط پر ادکنوں کے معنی ہوتا ہے وہ رنگ جو سیاہی معل ہو یعنی کہ کوئی بھی رنگ ہو چاہے نیلہ ہو پیلا ہو کچھ بھی ہو لیکن اگر اس میں حلقا سا کالپن پایا جاتا ہے تو اس کو کہیں گے ادکن تو ادکن کے معنی سیاہی مائل رنگ جمع بیس کیا گی وہی فعلون کے وزن پر دکن وکذلک صدروہ صدرون کے معنی سینہ جمع صدور فوجہت عدیلہ نظر افیہ وجہ یو وجیہ اس کا معنی آ چکا ہے جس کا معنی ہے امیتو وجیہ کرنا کسی کو نظر کے معنی ہوتا ہے نگاہ جمع انزار اس کے بعد افیہ الہد وطلبت منہ طلبا یطلبو کے معنی ہوتے ہیں طلب کرنا ایخبرہ وطلبت منہ ایخبرہ بشیئن انہو اخبرا یخبرو اخبارا باقی فال سے ہے اینے کی خبر دینا یہ ہوگا اس میں کوئی مشکل لفظ تو ہے نہیں پھر بھی جو ہے جو الخاص ان کے معنی بتا دیئے ہیں اب ایک نظر اسے ایک بات باتیں ہیں اس کے بعد اس کا ہم سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں پھر اس کو ہم بتائیں کہ اس کا سیاق اس کا تعلق کیا ہے آگے پیچھے سے تو یہاں پر ہے فرعت پھر اس نے دیکھا یعنی کی زمیر لوٹ رہی ہے عدیلہ کی طرف پھر عدیلہ نے دیکھا ذات یوم ایک دن طائرن ہونا کا وہاں پر ایک پرندہ وہاں پر اس مراد کیا ہے یہ حدیفت الحیوان ہے آجبہا شکلوہو الجمیلو جس پرندے کی شکل شکلوہو الجمیلو جس پرندے کی گفصورت شکل اس کو بھا گئی اچھی لگی وہاں صغیر الجسم اور وہ چھوٹے جسم کا تھا لہو رأس وزنب اسودان اس کے کالے رنگ سر اور پوش تھے اس کے پاس کالے رنگ سر اور پوش تھے اما زہروو رہی بات اس کے پیٹھ کی فَأَذْرَحُ تو وہ نیلی تھی ادکن سیاہی مائل تھی وَقَذَلِكَ سَدْرُحُ اور اسی طرح سے اس کا سینہ یعنی کہ اسی طرح سے اس کا سینہ بھی کیا ہے نیلہ تھا اور وہ نیلہ کیا تھا ادکن تھا یعنی کہ سیاہی مائل تھا یعنی کہ رنگ نیلہ تھا اس میں ہلکے بھلکی سیاہی سیاہی پائی جاتی تھی یعنی ہلکا بھلکاوس میں کالپن پائی جاتا تھا فَوَجَّهَتْ عَدِيلَةُ نَزْرَا کیا یہ کہ وہ اس کو بتائے بشئی ان انہو اس کے بارے میں تھوڑی سی چیز انہو کی زمین جا رہی ہے طائر کی طرف جو پرندہ نہیں اس پرندے کے بارے میں تھوڑی سی چیز بتائے این یخبیرہ این یخبیرہ اس کے جب فائل ہے ہوا کی زمین جو کی اخت جو اس کا بھائی ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے اور جو ہا کی جو صویر ہے یہ لوٹ رہی ہے کیا ہے عدیلہ کی طرف تو وہ طلبت اور طلبت کا فیل کیا ہے عدیلہ ہے یعنی کہ عدیلہ نے طلب کیا من ہو یعنی کہ اپنے بھائی سے یہ کی اس کا بھائی اس کو بتائے اس پرندے کے بارے میں تھوڑی سی چیزیں یہ جو ہے یہ جو سیاق ہے اس سے پہلے کیا تھا کہ چیکٹر جو چلنا ہے اس میں کیا ہے الاندلیب اس کا ٹائٹل ہے اور جس کے اندر کیا ہے ایک لگی جو کا نام عدیلہ ہے اس کو پرندوں سے بہت لگاو ہے پرندوں سے بہت محبت چاہتی ہے اس سے بہت محبت کرتی ہے پرندوں سے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس کے والد جو ہے اس کو عدیلہ کو عدیلہ کو اس کے بڑے بھائی کے ساتھ چڑیا گھر بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہاں وہ مختلف قسم کے پرندوں کو دیکھ سکے کیونکہ چڑیا گھر میں بہت سارے پرندے پائے جاتے ہیں بہت سارے جانمر ہوتے ہیں تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے عدیلہ نے کیا ہے وہاں پرندے کی چڑیا گھر میں ایک پرندے کو دیکھا جو اس کو بہت اچھا لگا اور اس پرندے کی صفت اس میں بیان کی گئی ہے کہ اس کا جسم کیا ہے چھوٹا تھا اس کے پاس ایک سر اس کا جو سر ہے اور اس کی جو پوچھ ہے وہ کالے رنگ کی تھی اس کی پیٹ کیا ہے جو خوصورت پرندہ ہے اس کی یہ صفت تھی تو عدیلہ نے کیا ہے اپنے بھائی کو دکھایا کہا دیکھو یہ پرندہ کیا ہے کتنا خوصورت ہے اور پھر اپنے بھائی سے کہا کہ مجھ کو کیا ہے اس کے بارے میں کچھ اگر تمہیں جانگاری ہے تو اس کو کیا ہے مجھے بتاؤ تو یہ جو ہے یہ ترجمہ ہے یہ اس کا جو مطلب ہے تو اس کے بعد ہم اب آتے ہیں اس میں سے ایک چھوٹا سا کو یہ بھائی جانا لیتا ہے اور ہم جو ہے ترکیب سمجھتے ہیں پوری کی پوری عبارت جو ہے فرائت سے لے کر کے بشایئی نان ہو یہ پوری کی پوری ہم ترکیب کیا ہے اس مختصر سے ٹائم میں جو کی دس سے پندرہ منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم کیا ہے نہیں سمجھ سکتے لیکن پوشش کریں گے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ کہ چھوٹے سے ٹکڑے کا یا کئی چھوٹے سے جملے کا کیا ہے ہم اس کی ترکیب بھی سمجھا کریں اور اس طرح سے اگر ہم دیلی کچھ کرتے رہیں گے تو ایک دن ہمیں پتہ چل جائے گا ہم سمجھ میں سمجھ جائیں گے کہ ترکیب کیسے کی جاتی ہے اور یہ ترکیب بہت ضروری ہے کیونکہ اگر یہ چیز میں سمجھ میں آگے تو پھر ہم جملے کو اچھے سے پناہ سکتے ہیں بگر غلطی کے تو آتے ہیں آج ہم جو اس میں سمجھنے جا رہے ہیں وہ ہے لہو رأس وزرہن اس ودانی یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے اس کو جو ہے ہم سمجھیں گے کہ یہ نحوی اطواع سے ملوک کیا ہے اس کی پناوٹ کیا ہے یا اس کی سیٹنگ کیا ہے اس کو ہم سمجھ لیں اور اس کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں بلے کوئر پر یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے لہو رأس وزرہن اس ودانی یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر سر سے پہلے آتے ہیں لہو پر تو یہاں پر کیا ہے سر سے پہلے یہ لام جو ہے یہ لام افیچهر ہے اور اس کے بعد جی سیدھر ہے وہ کی یہ جو اسی زمیر ہے میں بہت ڈیٹیل سے ترقیب نہیں کر رہا ہوں��ہ میں اسیدھرام نہیں کر رہا ہوں بلکہ جو موٹی موٹی چیزائیں ہیں جو مدعب آساسیات ہیں اسی طوار سے کر رہا ہوں تاکہ جو کچھ پتا چلے کہ یہ کیا ہے جملے میں یہ کیا ہے یہ کیا یہ کیا ہے وہاں ڈیٹیل سے کروں گا تو اس کا اور طریقہ ہے ملک جو ہے لیکن میں بہت باریکی میں نہیں جا رہا ہوں تو یہاں لام حرفیچر ہے اور اس کے بعد جو ضمیر ہے یہ کیا ہے اس کا مجرور ہے تو یہ پورا ملا کر کے ہو گیا جار مجرور اور جار مجرور کیا ہوتا ہے یہ متعلق ہوتا ہے ہمیشہ چاہے جار مجرور ہو چاہے ذرف ہو یہ دونوں کیا ہے متعلق ہوتے ہیں کسی کلمے سے کسی فیل سے یا یہ جو ہے فیل کے آفیل کا جو عمل کرنے والے جو کلمات ہیں یعنی کہ جو عمل کے آدمہ کیا ہے جو اسماء مشتقہ ہیں ان سے یہ جو ہے ایسے یعنی کہ فیل یا فیل سے مشتق ہونے والے جو اسماء ہے ان سے متعلق ہوتا ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا یہاں پر عام طور پر ہم مانتے ہیں کانا یا استقررہ اس طرح کی چیزیں تو یہاں پر ہم مانے گے محضو فسکر مانے گے کائنانے اور کائنوں نہیں ماننا ہے کائنانے ماننا ہے کیونکہ یہاں پر مقتدہ کیا ہے تثنیہ ہے مقتدہ کیا ہے یہاں پر دو چیزیں ہیں تو یہاں پر ہم مانے گے کائنانے لہو تو یہ چار مجروع جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا کائنانے سے اور یہ کائنانے جو ہو جائے گا یہ اپنے اس متعلق سے مل کر یہ ہو جائے گا خبر مقدم یعنی کہ خبر آ گئی جو کہ خبر مقتدہ سے پہلے آئی گئی ہے اس کے بعد کیا ہے یہاں پر ایک کلمہ ہے را سن را سن یہ کیا ہو جائے گا ماتوف علی ہو جائے گا اور یہ واو ہے واو حرف عطف ہے اور اس کے بعد زنبن ہے جو کی ماتوف ہے اور یہ ماتوف علی اور ماتوف دونوں کو جب ہم ملائیں گے تو اس طرح سے بن جائے گا یہ موصوف یعنی کہ یہ پھر موصوف بنائے گی تو اس کی صفت ہوگی تو اس کی صفت کیا ہے اسودانے اسودانے یہ تسمیہ ہے اس کے واحد کیا ہے اسود اسود اس کا واحد ہے اسودانے تسمیہ ہے اور یہ جو ہے یہ مقتدہ کے یہ دونوں کیا ہے جو محصوب بن گئے اور یہ دونوں مرفوع ہیں جیسے کہ دونوں پر رفع کا عراب لگا ہوا ہے اور یہاں بھی کیا ہے اسودانے بھی کیا ہے مرفوع ہے لیکن یہاں پر رفع نہیں ہے بلکہ یہاں پر رفع کی ایک اور حلامت ہے وہ ہے علیف کیونکہ تصنیہ جو ہوتا ہے اس کا عراب جو ہوتا ہے حالت رفع میں علیف کا ہوتا ہے یعنی کیونکہ حالت رفع میں اس کا عراب علیف ہوتا ہے یہ ملک پڑے ہو گئے جو ہے تو اسودانے یہ صفت ہے یہ وہ حصہ ہے یہ موصوف ہو گیا اور اسودانے کیا ہے اس کی صفت ہو گئی اب جو ہے یہ جو موصوف ہے جو موصوف ہے پورا اور جو یہ صفت ہے جب ہم موصوف اور صفت جنہوں کو ملائیں گے تو یہ بن جائے گا موبدہ موصوف صفت بن جائے گا تو یہاں پر کیا ہوا کہ سے موصوف constitutes یہ موبدہ ہو گیا اور اس کے بعد لکائنانی محسوس کے ساتھ کر رہے ہیں کائنانی لہو یہ کیا ہو جائے گی خبر مقدم تو اس طرح سے یہ جملہ کیا بن جائے گا یہ جملہ بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ جس میں کیا ہے مبتدہ بعد میں آیا ہوا ہے اور خبر کیا ہے پہلے آئی ہوئے امید کرتا ہوں کہ یہ جو بات میں نے کہی ہے ترقیب جو ہے آسان سی ہے ملک جو ہے چھوڑی سی ترقیب ہے ملک لیکن جو ہے اہم ہے اس لئے میں نے اس کو کیا ہے سمجھایا ہے اور اگر اس طرح کیا ہے اور اگر اس طریقے اس طرح کا جملہ مقصد اس کا یہ نحبت لانا ہے کہ اگر اس طرح کا جملہ اگر کہی پر آئے تو اس کو ملک اسی پیٹن پر اسی طرز پر کیا ہے اس کو سمجھ سکو کیونکہ آقصد کا بہت بار ایسا ہوتا ہے مبتدہ بعد میں آتا ہے اور خبر کیا ہے جار مجروع کی شکل میں ہوتی ہے جو کہ اس سے پہلے ہوتی ہے امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا